اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دن کو رات ہو جاتی ہے اور رات کو دن اس ویڈیو میں میں آپ کو سیاستدانوں کی کچھ ایسے ہی واقعات دکھاؤں گا اس سیاست کی دنیا میں آپ اس انڈین سیاستدان کو دیکھیں جو اتنا سچا ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں سیاست میں پیسے کھانے کے لیے آیا ہوں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آیا ہوں میں کوئی مددہ نہیں دوستو اس آدمی کا نام اجاز خان سواتی ہے اس نے الیکشن سے پہلے کلمہ پڑھ کر حلف لیا کہ یہ اگر الیکشن جھیت گیا تو اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا یہ ویڈیو دیکھیں میں اس کلمے کو گواہ بنا کر تمام پاکستان تلیک انصاف دسٹرک ملیر کی عوام پی ایس ایٹی ایٹ کی عوام اور اپنے کارکنان کو یہ وعدہ اور اللہ تعالی کو گواہ بنا کر یہ وعدہ اور یقین دلاتا ہوں کہ میں اجاز خان سواتی کینڈیڈیٹ پی ایس ایٹی ایٹ اور پریزیڈن ڈسٹرک ملیر میں پاکستان تلیک انصاف کا حصہ ہوں اور جتنے کے بعد جو پارٹی پالیسی ہوگی جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہوگی منعن میں اس کو تسلیم کروں گا لیکن جب یہ الیکشن جیت گیا تو کیا ہوا اب یہ ویڈیو دیکھیں اس حلقے کی ترقی کے لیے اس حلقے کی خوشحالی کے لیے غیر مشروب طور پر پاکستان پیپلس پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کرتا ہوں مطلب اب انسان کیا کہے دوستو ایک اور بہت بڑا جھوٹ جورج بوش نے عراق وار میں بولا تھا عراق وار دو ہزار تین سے دو ہزار یارہ تک چاری رہی تھی جب امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا تھا بوش نے جھوٹ بولا کہ عراق میں کیمیکل ویپنز موجود ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ویپن عراق سے کبھی ملے ہی نہیں کیونکہ ایسے ویپنز وہاں پر موجود ہی نہیں تھے یہ عراق پر حملہ کرنے کا صرف ایک بہانہ تھا اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں عراقی لوگ مارے گئے تھے دوستو دو ہزار تین میں یوکے کا انرجی منسٹر کریس ہونے تھا ایک رات یہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا اور اس کی گاڑی کی سپیڈنگ کیمرہ میں پکڑی گئی اس نے پولیس سے جھوٹ بولا کہ گاڑی دراصل میری بیوی چلا رہی تھی تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن اس کی اپنی بیوی سے شدید لڑائی ہو گئی اور اس کی بیوی نے دس سال بعد پولیس کو بتایا کہ دو ہزار تین میں میرے شوہر نے جھوٹ بولا تھا گاڑی یہی چلا رہا تھا دوستو اس سیاستدان کو پولیس سے جھوٹ بولنے پر آٹھ مہینے کے لیے جیل بیج دیا گیا اور اب اس کی سیاست ختم ہو چکی تھی دوستو دو ہزار اکیس میں جب کرونا کی وجہ سے دنیا لوگ ڈاؤن میں تھی تب یوکے کا پرائم منسٹر بورس جانسن قانون کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا ہوا نظر آیا بعد میں اس نے جھوٹ بولا کہ ہم کسی افیشل کام کی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے لیکن ایسا نہیں تھا اس کی گواہی کئی لوگوں نے دی کہ یہ لوگ لوگ ڈاؤن میں پارٹی کر رہے تھے بورس جانسن کو اس بات پر معافی مانگنی پڑی اور بعد میں اس نے استیفہ بھی دے دیا تھا دوستو یہ آدمی امریکہ کا کانگریس مین جورج سنٹوس ہے یہ الیکشن جیت گیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس نے جو کچھ لوگوں کو اپنے متعلق بتایا ہوا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا اس کی پڑھائی اس کی نوکریاں ہر چیز بالکل جھوٹ تھا یہ جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کو جھوٹ بتایا کرتا تھا بعد میں اس نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے امید ہے